بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ کسی نخلستان میں تشریف فرما تھے ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور سلام کر کے معدب سامنے بیٹھ گیا انتہائی عدب سے گزارش کی حضور میں تاجر ہوں مجھے بتائیں کہ میں تجارت کی کونسی ایسی جنس خریدوں جس میں مجھے بہت زیادہ نفع حاصل ہو حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ اور کالا کپڑا لے لو تاجر نے آپ رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں چلتا واپس چلا گیا اس نے واپس جاتے ہی علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید لیا کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا مادمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اب کپڑا سارا اس تاجر کے پاس زخیرہ تھا اس نے موں مانگے داموں فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا اس کے بعد وہ بہت ہی امیر قبیر ہو گیا کچھ عرصے بعد وہ گوڑے پر سوار کہیں سے گزر رہا تھا کہ سامنے حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے وہ وہیں گوڑے پر بیٹھے ہوئے بولا اوہ دیوانے تجارت میں آپ کی بار کیا لوں حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب تم تربوز لے لو وہ باغا باغا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خرید لیے اور کوئی اسے خریدنے نہ آیا بس پھر ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ سے ہو گئی تو اس تاجر نے کہا یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تو کچھ نہیں کیا جو کچھ تیرے ساتھ ہوا یہ سب تیری بے عدبی تیرے لہجوں اور الفاظ نے کیا ہے جب تُو نے عدب سے اپنی تجارت کے بارے میں پوچھا تو مالا مال ہو گیا اور جب تُو نے بے عدبی کی گستاخی کی تو کنگال ہو گیا اس کو کہتے ہیں با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب